موسیقی 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 ریپریزنٹ پیگان میں جوائن کیا سر سندھی ونیسٹی میں کچھ دن پہلے ایک سلیوشن ہمارے سامنے آیا جس پہ بیسڈ ہم نے آج کا پروگرام رکھا ہے تو حکومت کی طرف سے ابھی اس معاملے سے وی سی کو ہٹانے والا معاملہ تھا اس پہ حکومت پیچھے ہو گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وی سی ابھی آکے جوائن کرے گا اس کے بعد ٹیچرز نے پھر اعتجاج اعتجاج تحریک چلانے کی شروعات کر دیئے ابھی سندھی نسی کی موجودہ صورتحال اور اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہم نے مقبار میں پڑا دوستوں کے ساتھ باچیت ہو گئی ہماری یہ خیال تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ دو تین دپا ان کی گورنر صاحب سے ملاقات ہو گئی اور اس نے ان کو یشور نشدی کہ یہ مسئلہ ہم حل کر رہے اور حل کریں گے جس میں ایک پوائنٹ دو تین کہ ایک تو اس کیس کی جوڈیشنل انکوائری کرائی جائے دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو کیمپس میں رینجر اور پولیسے ان کو ہٹایا جائے ہاں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور جوڈی نورسٹی کے اپنی سیکیورٹی ہے ان کو انپاور کی جائے تیسری بات یہ تھی کہ وائی چانسلر کو ہٹایا جائے ان کے ساتھ گورنر نے وعدہ کیا اور کہہ دیئے کہ ہم یہ سارے مطالبات جو ہے ایک اور آدم مطالبات اور بھی تھا کہ ہم سب کو مطلعہ حل کریں گے لیکن اس نے بیسے ڈیلینگ ٹکٹر سے استعمال کی اور ان کی مطالبات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جب خاص کر وائی چانسلر صاحب کی خٹانے کی بات آگئی تو اس پر سنگھ کی حکومت جوتی جو ان کی ان کا جو منسٹر یہ ایڈوکیشن ہے وہ بیچ میں گر پڑا اور اس نے کہا کہ ہم ٹیچروں کی مطالبات پر وائی چانسلر کو نہیں ہٹا سکتے تو ایزے پریزیڈنٹ اپ پپواسا ہم تو یہ انتظار کر رہے تھی کہ مسئلہ جو انہا لوکلی طور پر ان کو خل کریں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا اور وہ ڈیلینگ ٹکٹر سے است کرتے رہے تو جب دوستوں نے ہمیں بلایا تو ہم بھی آگئے اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مطلب ایک ہے اگر جو آگ سنگھ یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہے اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے اور جو انہوں نے وعدی کی گورنر صاحب نے وہ پورے نہیں ہو گئے تو یہ مسئلہ جو ہے نا پورے پاکستان تک بھیل جائے گا اور جو اڑتالے یہ لوگ آج یہ کر رہے ہیں اس طرح کی اڑتالے پورے پاکستان میں ہوگی اور پھر جو کہ جمہوری حکومت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب ایک ہے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں تو یہ کس طرح کے مسائل حل کر رہے ہیں ایک بات اور بھی ہے کہ سپریم کورڈ نے مطلب ایک کی پیسلہ دیا ہے کہ ریٹائر لوگوں کو سروس میں نہیں رکھنی ہے اور جو میں نے ان سے بات سونی مطلب اینکا وہ شانطر صاحب جو ہے نا وہ بہت پیلے کا ریٹائر ہو چکا ہے اس کے علاوہ مطلب ایک ہے جس طرح کے باتیں ہم سننے میں آئی ہوئی ہے کہ جو نورسٹی میں اتنی انریسٹ ہے اور اس کے مطلب ایک ہے جو اس کے سوشل کریکٹر ہے یا مارل کریکٹر ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے میں حکومت کے واقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو پھلپور ہٹایا جائے اور مطلب یہ کہ جو ٹیچروں کے جائز مطالباتیں ان کو مانا جائے اگر ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا ان کے مطالبات منظور نہیں ہوئے تو پھر جو سنن یونیورسٹی میں ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان میں ہوگا اور پھر یہ اس کا کانٹرول کرنا حکومت کی بس کی بات نہیں ہوگی اچھا یہ فرید اچھاکزی صاحب سے پوچھتے ہیں فرید اچھاکزی صاحب آپ آئیں ادھر اپنے جو ہمارے سنن کے ساتھ ازائن سنن یونیورسٹی کے ان سے آپ ملیں ان کے اسیسیشن کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان سے بھی ملیں کیا بات چیت ہوئی ہے کیا حکمت عملی آپ اپنا رہے ہیں ابھی اس تحریک کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سن ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے سنن یونیورسٹی کے اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں انہوں نے پیش رفت کی بنیادی طور پہ ہمارا جو پلٹ فارم ہے فپواصا وہ پورے پاکستان کے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی ایک ایسی کڑیاں ہیں جو یونیورسٹیز کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے بھی اس یونیورسٹی آیا تھا مجھے ان کے مسائل کا پتہ چلا لیکن جو سن چپٹر نے ہم سے جب کانٹیکٹ کیا تو میں واپس سن یونیورسٹیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے ساتھ آئے یہاں پہ آپ یقین کریں کہ لاسٹ ویک جب میں آیا تھا مجھے اس طرح کا اندازہ نہیں تھا نہ مجھے اس طرح کی بریفنگ ملی تھی کہ ہمارے اسادزہ اتنے مشکلات کا شکار ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھی ہیں جو سن یونیورسٹیز سے تعلق رکھتے ہیں ان کو لائف تھریٹس تک دی جا رہی ہیں اور ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کو پروٹیکشن چاہتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس اور اپنے بچوں کی وہ پروٹیکشن چاہتے ہیں جبکہ ایک وائس شانسلر جسے وائس شانسلر آپ کم اور غنڈا آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وائس شانسلر نے اتنی انتہا کی ہے کہ گھروں میں ٹیلی فون کرنا اور بشیر صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ سٹوڈنٹس ڈائریکٹر کے طور پہ پوری ایک کمیٹی ہوتی ہے جو ریکمینڈیشن دیتی ہے اس وائس شانسلر Lapения تو وہ ریکمینڈیشن دیتی ہے کہ فلاں فلاں سٹوڈنٹس کو جو ہیں نارسٹیکیٹ کیا جائیی ہے پوری کمیٹی کی ریسپونسیبلیٹی ہوتی ہے نہ کہ صرف ایک دیریکٹر سٹوڈنٹ آفیرز کی ریسپونسیبلیٹی ہوتی ہے اور دیریکٹر سٹوڈنٹ آفیرز اسے انتظامیہ نے بنایا ہے انتظامیہ کا فرض یہ تھا اور انتظامی سربراہ کا کہ اس پوری کمیٹی کی ریکمینڈیشن کو وہ اپنی ریکمینڈیشن تصور کرتے اور اسے یہ کہتے کہ یہ میری طرف سے اور میری انتظامیہ کی طرف سے ہمارا یہ فیصلہ ہے لیکن اس وائس شانسلر نے بلا وجہ اور جانتے بوچھتے انہوں نے بشیر صاحب پہ سارا ملبا ڈالا حالانکہ بشیر صاحب اس چیز سے متفق بھی نہیں تھے اور انہوں نے مطلب نشاندہی کی بشیر صاحب کی کہ بشیر صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان سب لوگوں کو رسٹیکیٹ کیا ہے تو جب ایک انتظامی سربراہ اخلاقی طور پہ خود اتنا گرا ہوا ہو کہ وہ اپنے انتظامی فیصلوں کا ملبا وہ اپنا فیصلہ نہ سمجھتے ہوئے کسی اور پہ ڈالتا ہے تو ایسے وائس شانسلر کو جس طرح ہمارے سندھ کے ساتھیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس وائس شانسلر کو ہٹانا ہی اس یونیورسٹی کے مستقبل بچانے کی زمانت ہو سکتی ہے جمیل عمد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وائس شانسلر کے خلاف اتنی بڑی تحریک چلی ہے یہ ابھی نہیں چلی اسٹوڈن نے بھی اس سے بہلے چلائی تھی اس سے بہلے ایمپلائز نے بھی چلائی تھی اس کے خلاف تحریک ابھی تو ایکسٹریم لیول پہ جا پہنچی ہے صورتحال اتنی ایکسٹریم لیول کے پچھلے پینتیس دنوں سے تقریباً یونیورسٹی جو آف لگی پڑی ہے اس کے باوجود آخر وائس شانسلر کے کیوں نہیں ہٹایا جا رہا آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں ان سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ کیوں نہیں ہٹا جا رہا کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے اس کے نہ ہٹانے کے دیکھیں جی یہ تو ایک ایسا سوال ہے جس کی سمجھ میرا خیال ہے ہمارے ملک کے اٹھارہ کروڑ عوام کو ابھی تک نہیں آسکی کہ ہم اگر اپنے دفاع کے لیے بجٹ کا سی فیصد دے سکتے ہیں اور تعلیم کے لیے مارے پاس ایک فیصد نہیں ہے تو یہ اس کی سنجیدگی کا عالم ہے جہاں پر ایک وزیر تعلیم مہینہ تو خاموش رہتا ہے کہ انیورسٹیز بند ہیں تعلیم بچوں کی ضائع ہو رہی ہے والدین پریشان ہیں لیکن ایک وائس چانسلہ جو اس کا اپنا چہیتا ہے جب اس کی ریموول کی بات آتی ہے تو وہ اچانک جاگ اٹھتا ہے میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کرائیسس سے ہمیں ایک ایسا بعض اوقات اپرچنوٹیز ملتی ہیں کہ شکر ہے اس بہانے ہی صحیح ہمارے بیر صاحب جاگ تو اٹھے اس کو انیورسٹی نظر توائی تو یہ بہت اچھی بات ہے انیورسٹی کے پرسپیکٹر جہاں تک ہماری یا آج موجودگی کے تعلق ہے ہم پتھان لوگ جسی دی سی دی بات کرتے ہیں میں پشاور سے آیا ہوں اپنی بہن بائیوں کی مدد کیلئے یہ جو کہیں گے پوری کے پی کے انیورسٹیز وہ کریں گے ہم دس سال سے دشتگردی میں ہیں ہمارے ایک انیورسٹی کے بائی شانسل کو مارا گیا دوسرے کو اغواہ ہوئے بھی تک لا پتا ہے تیسرا ایک سال گزار کے آیا ہے روز یونیورسٹی میں پروفیسرز مر رہے ہیں سٹورنٹس مرنے بلستان ہم سب کہہ یہ حال ہے لیکن سندھ کی درتی جو صوفیاء کی درتی ہے جہاں پر آمن کا درس جہاں سے اس کا نور پہلا ہے پورے ملک میں جہاں پر اس کی عورتیں آج بچوں کی تعلیم کے لئے احتجاج کر رہی ہیں یہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ جو افوائے میں اخباروں میں دیکھ رہا تھا پچھلے چند دنوں سے کہ جی اسادزہ جو ہیں یہ تعلیم بچوں کا تباہ کریں یہ ان کا مستقبل محفوظ بنا رہی ہیں تعلیم دینا ایک تخلیقی عمل ہے ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی ضروری ہوتی ہے سر ہم تخلیقی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں جب میں کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں ایک تخلیق کر رہا ہوں سوچ بچوں تک ایک اپروچ پہنچا رہا ہوں ان کو ایک وزڈم دے رہا ہوں اگر میری کنپٹی پہ بندوق پڑی ہو تو میں کیسے تعلیم پہنچاؤں گا ممکن نہیں ہے تو ہمیں خدا رہا اس صرف احال سے بچایا جائے آپ کے لئے سینٹ کے الیکشن بھی اہمیت حاصل کرتے ہوں گے آپ کے لئے جو عدالت کی جو ہے پتہ نہیں کیا وہ گلانی سا پہ چل رہی وہ بھی بہت اہم ہوگی لیکن میرے لئے میرے ان تمام اسادزہ کے لئے سب سے پہلے میرے بچوں کا روشن مستقبل ہے اور سندھ یونیورسٹی کی بندش سندھ درتی پر روشنی کے دروازے بند کرنے کے مطرح سندھ یونیورسٹی ہمارے باز جو ہے بیس ہے سندھ یونیورسٹی سے ہر چیز ایفیلیٹڈ ہے تو جی قصود جس کا بھی ہے ذمہ دار جو بھی ہے خفیہ جو بھی ہے جو نظر آ رہا ہے وہ تاریخی ہے وہ ایک اندھیرہ ہے گورنر صاحب وزیرالہ صاحب اب جاگ جائیں پھیر صاحب کی طرح اور ان کی لئے ان کی کلاس کیلئے نہ جاگیں اپنی بچوں کے مستقبیر کے لئے جاتے ہیں سندھ یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی سیسٹی کے صدر بیٹھے ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں سر جو گورنر ہاؤس میں جو کتوانچی گال بول تھی ہوتے معاملہ تیتیا نتیا وہ تھوڑو اسان کے بودھا ہے ڈیٹیل میں جو ویورس کے خبر بیدہ کیڑی گال بول تھی ہوتے یا کیڑن کیڑن جو گالیوں اندہ پھری ویان یہ نہ وقت ہے گالیوں تھی جو جیکیب اسانیوں ڈیمانڈ سیوں بیسیقل ان پرنسپل دی اگریڈ اندہ ڈیمانڈ سیوں اسان سب چاندہ اسٹرون اندہ تھی ہوتا ہے اسان سب چاندہ پولیس رینجر ساٹری کرے اینہ یونیورسٹی پانجو جو سیکیوریٹی سسٹم بہتر تھے ہیں ساگی طرح سے جیکیب ڈیمانڈ سائیں انہوں نے اگری کرے انہوں نے چو وائس چانسلر کے اٹھا صحیح نیو اپائنمنٹ ہو جیو ان سرویس جیو پروفیسر آئے اکیڈمیشن ہو جیو ریٹائرڈ مانو وریب ساگی حالت کندو صحیح تنجے کر ہننن یاب اسانگی گارنٹی دینی تو ٹھیک آیا سین ان سرویس مانو اپائنٹ کندہ سین وہ گال بولتی سائن موجود ہویا پوری سائنڈ ڈیلی گیشنو میڈرم ہوئی بیا ہننن جی کمیٹی جا مانو سب گوا آئین انہیں گا پو اسی یا چونتا واپس ٹھیک آسان کلاسز بغیرہ ریسٹور کریا انہیں جی مانو وربل آشورنس تے بلکل کلاس کھولیا ڈاٹر نوشاد شیخ آسان کی آشورنس لینی تو آجی منٹس آئین نوٹیفیکیشنز اپائنمنٹ بارا میڈیکل لیو بارا تاہوں گے فیس کر رہی یونسٹی موکلن دا سین انہیں دین کون پو تھا بیرین کون پو تھا ٹرین دین تے ٹرین دین تے پیر مزار جی سٹیٹمنٹا چے تھی تھی واس چنسل کون تو وہنے ہی یو واچی جوائن کنوا واپس تو انہیں منٹس بہت رہا جیو ہے نوٹیفیکیشن بہت رہا جیو ہے جکو انہیں ڈیسیشن بہتو وہ سب بیک ٹریک تھی اسانہ جڑے اکڑو فرائٹ کئے ہوئے صحیح انہیں ساں منہ گورنر ہاؤس جن جگے اختیار ہی ہوں تاہا جو انہیں ساں کو راپتہ ہوتے ہو اسانہ رابط ہوتے ہو جو کنوینر جو میٹنگ جو ہوئے ڈاکٹر نوشاد چیخ اکڑنگ دو اخبارات ہے گورنر ہاؤس بے جنگا لیندہ پھری بہا گورنر ہاؤس بے جنگا لیندہ کنوینر میٹنگ جو ہوئے ڈاکٹر نوشاد چیخ آئین ساں ساں لام سوارو اسانہ زہرہ انہیں بہتر سنگتہ دونہ کھائیں پچیدہ چھا سچوشن آئے جو انہوں نے ساں ملیا سنگتہ دونہ چود جو دیسیشن تھا مونجو پانے جو فرسٹ ایسپیرنٹ ساں کینہی بیگ ٹک تھی ہوئے سیکریٹری جو کو ہوتے آئے فزیلت رحمان ساہین جو مطابق تو انہیں چود موینٹس موکلے چھا دیا نوٹیفیکشن موکلے چھا دیا پر وہ اکسن میں موکلے کون ہوئے ہوا وچہ میں چود انٹرفیرنس تھی ہوئے ساں خبر پیدا سانج میٹنگ کا پو نظیر مغول اہین پیر مزیار جنٹرفیرنس تھی کرے وہ ایمین ایٹس وی نوٹیفیکشن ہوتے ہی رہی دیویا اہین وہ مانا ڈیسیشن ہونے چینج کرائے چھرے یار نوشات چیخ جیب ڈیسیشن جی ڈیسرسپیکٹ آئے نوشات چیخ کے زائرہ وہ پاور وہ مینڈیٹ وہ گورنر جے ترف آن دو تا انہیں مینڈیٹ جیب ڈیسرسپیکٹ آئے اگرے کامپلیکیٹر سیچوشن ہے تو یہ تری ہائی لیول تے میٹنگ تھی 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 تری ٹائم کھا پو سانجھ پر آئے انہیں گا پو ایک لوڈیسیشن دیدو انہیں کی اینڈیسرسپیکٹ رینی تھی ہونے اینڈیلن وائٹ کے تھی ہونے تو یہ سنجھ میک چند کا باہر گیا لے کہ بہرانی گا لگتی صحیح صحیح گال بولا سانجھ کنٹینیو کیوں دا پر وقت بریکتے ہوتیا گفتوں کو کنٹینو آئے انجا دیں کی طرح سوال آئے ہیں کہ میٹنگ میں چھاہ گالیوں تہی تھیوں مطالبہ کون تھا منجن تھا استاد انجی چھاہ اکمت عملی ہوں دی اصلاحاتے شاگرد بائن شاگردن کھاں پر پچھن دا سی تو اوہے چھاہ اکمت عملی آئے استاد انجی گردو نیا نائن پر وقت تھا بریک جو بریک ہاں پر آئی چھاہ گالی جنسلس لکھے اکتے ودائیں دا سی